اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی حقیقت خوب بتلائی ہے اس لیے کہ آپ علیہ السلام فرما کرتے کہ اگر کوئی شخص اس دنیا کی حقیقت سے بے خبر رہا اور اس سے دھوکہ کھا گیا اس سے دھوکہ کھا گیا اور اس پہ فریفتہ ہو گیا تو ساری برائیوں کی جڑ یہی تو ہے پھر ساری برائیوں میں مبتلا ہوگا حب الدنیا رأس کل خطیہ ہر خطا کی جڑ دنیا کی محبت ہے دنیا کی جاہ دنیا کا مال دنیا کی زمین دنیا کا ذر ذر زمین زد سارے جھگڑوں کی بنیاد ہے جاہ شورت عہد منصب یہ سارے فساد کی بنیاد ہے دنیا ہی تو ہے حب الدنیا رأس کل خطیہ تو اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی حقیقت خوبت لائی ہے کبیت آف علیہ السلام اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو مختلف انداز سے مثال دیا کرتے راستے میں گزر رہے ایک مرا ہوا جانور پڑا ہوا ہے جس کی ہڈیاں جس کا گوش کا حصہ جس کے جسم کے بال بکری ہوئی ہیں جسم سے علیدہ ہیں فرمایا کہ اسے کون اپنے گھر میں لے جائے گا کہا یا رسول اللہ اس کو بدبودار کو حرام چیز کو مری ہوئی ہے اسے کون اپنے گھر میں لے کے جائے گا فرمایا اللہ کے ہاں اللہ کے ہاں اس دنیا کی حقیقت اس سے بھی اس سے بھی کم تر ہے اس کی حقیقت اللہ کے ہاں اس نے بھی نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یوں فرمایا کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر دنیا مومن کے لئے قید ہے کوئی جیل میں رہنے والا کتنا ہی وی آئی پی اور تمام سہولیوں سے میسر ہونے کے باوجود بھی جیل میں رہنے والا چاہتا ہے گھر چلا جاؤں اگرچہ اس کا گھر چھوٹا ہے جیل میں اسے ساری تعلقات کے اسے سہولیات میسر ہیں لیکن پھر بھی اس کی چاہت ہے گھر جاؤں یہاں سے گھر جاؤں تو فرمایا مومن کے لئے دنیا قید خانہ ہے کیسے بھی خوشحال کیوں نہ ہو اگر دنیا کی حقیقت سمجھتا ہے اور کل کی زندگی کی حقیقت سے باخبر ہے اس کی عارضو ہے اپنے گھر جاؤں گھر وہ ہے من احب لقاء اللہ احب لقاءہ جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند فرماتے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی حقیقت خوب کھولی ہے خوب کھولی ہے آیت علی فرمایا کرتا ہے دنیا تو کتنی بند صبر کے کیوں نہ آئے میں تو اسے دھوکہ کھانے والا نہیں ہوں اس لیے کہ تو نے کب کس سے وفا کی ہے تو نے کب کس سے وفا کی ہے کس کے ساتھ رہی ہے اتنا اکٹھا کیا اتنا مال کیا اتنا سب کچھ بنایا لیکن لمحے کی بات ہے دنیا اسے اپنے تمام ترسامانوں سے اٹھا کر بنو من مٹیک نیچے چھوڑ کے آ جاتی اللہ نے بھی اسی طرح اس کو مختلف مثالوں سے سمجھایا فرمایا دیکھو آسمان سے بارش ہوتی ہے زمین کا سبزہ ہرہ بھرہ ہوتا ہے خوب کھیتی نکلتی ہے کھیتی کا مالک اب مطمئن ہوتا ہے کہ اب تو میں اس کو کٹائی کروں گا اور مجھے اس پہ اب پورا قابو اور قدرت حاصل ہو گئی اچانک رات کو یا دن کو کوئی حادثہ آتا ہے اور وہ کھیت ایسا چٹیل ہو جاتا ہے جیسے یہاں کچھ تھا ہی نہیں ہاں فلان تھا تھا نہ بھائی ایک وقت آتا ہے زبان تو کیا دل و دماغ سے بھی نکل جاتا ہے کوئی تذکرہ ہی نہیں کرتا ختم تھا ختم ہو گیا زبانوں سے تذکرہ مٹے دماغ سے اس کا اثر مٹا تو ایسا جیسے یہاں تھا ہی کوئی نہیں فرمایا اسی طرح انسانی زندگی ہے یہ دنیا ہے کہ بظاہر بڑا خوشنما لگتا ہے وہ کھیت بڑا ہرہ بھرہ اور زمین اپنی پوری زبیش اور خوبصورتی حاصل کر لیتی ہے لیکن اگر اس پہ کوئی حادثہ آ جائے آفتہ آ جائے تو ایسا جیسے یہاں کچھ تھا ہی کوئی نہیں یا پتہ نہیں کیا تھا کون سا کھیت لگا ہوا تھا گندم کا تھا مکہی کا تھا کون سا کھیت لگا ہوا تھا تو اسی طرح اس انسانی زندگی ہے بڑا شہرہ ہوتا ہے بڑا نام ہوتا ہے بڑے تذکرے ہوتے ہیں اور ایک وقت آئیتا ہے لوگ اس کے تذکری چھوڑ دیتے ہیں اور دل و دماغ سے اس کا تأثیر ہی مٹ جاتا ہے فرمائے یہ دنیا کی حقیقت ہے موسیقی